تین چار چار بجے تک ہم یہاں پہ آکے چاہے وہ ہیلڈ اپارٹمنٹ سے منصور صاحب تھے یا علی جان صاحب تھے یا ڈی جی ایل ڈی اے تھے آکے کھڑے رہے یہاں پہ اور اس کو انہوں نے میک شور کیا کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے ایک اور چیز جو ہم فخر سے بتا سکتے ہیں اس ٹائم پہ وہ یہ کہ پنجاب کے سارے ہسپیٹلز جس میں کام ہو رہا ہے انکلوڈنگ پی اے سی کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ایمپورٹیٹ لگ رہی ہے ساری پاکستان میڈ ان پاکستان لگ رہا ہے اور اس کے بعد دوسری ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ٹائل ہے جو ہم نے چپس فلور کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ عادی قیمت سے بھی کم گئے ہیں جو ہم ٹائل پہلے لگا رہے تھے اب ہم نے چپس فالی ٹائل لگا اس طرح اتنی ساری مثالیں ہیں سیونگ کی جس میں میں سین و کو بھی کریڈٹ دوں گا اچھا ایک اور جو اچھی چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ہر پروجیکٹ میں جو پیسے سائن ہیں اس میں سے پیسے بچ رہے ہیں مطلب اگر کسی کے چالیس کروڑ ہیں تو تھرٹی سامنگ میں پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں یہ سارا کریڈٹ اس ٹیم کو جاتا ہے جو یہ کر رہی تھی کام یہاں سی این ڈیو کا ہر سٹاف میمبر یہاں پہ اب ہم ایک اور چیز جو یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں وہ یہاں فرنٹ پہ ان کی ایک سٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری بنانے جا رہے ہیں وہ بھی اگلے دس پندرہ دن میں ریڈی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی مارکٹ پرائس سے عادی قیمت پر اور بیسٹ لیبارٹری کے ساتھ یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ مکمل ہوں گے انشاءاللہ تعالی ایک چیز اور ہم ابھی بورڈ کی میٹنگ کی ہے اور اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو ویٹنگ لیسٹ ہے یہاں پہ بائی پاس آپریشنز کی ان کو کیسے ختم کرنا ہے اس کا پورا ماشٹر پلین ہسپلیل کی ایڈمیسٹیشن جلال صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ اور فرکت صاحب فرکت صاحب جو ہیں انشاءاللہ تعالی منڈے کو لے کے آ رہے ہیں منڈے کو ہماری دوبارہ میٹنگ ہے اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی کیوز کو آرڈی کام ہو گئی ہیں انڈیو گرافی کے لیے آرڈی جو لمبی کیوز تھی ہیں وہ آرڈی کافی کا تقریبا ہفتے کے اندر وہ ختم ہو رہے ہیں جو جو آ رہا ہے اس کو اتنا لمبا انتظار نہیں کرنا پڑا لیکن یہ ایک ہفتہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ ایک دن میں ختم ہونی چاہیے تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے اور اللہ تعالی نے چاہا تو وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کا آہ تھرڈ فلور ابھی کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کے ہم نے فرنڈز آف پی آئی سی سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو اس کا پرانا والا فرنڈز آف پی آئی سی نے وہ بھی نیا ہے کوئی اتنا پرانا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک ٹھوک کرا دیں انہوں نے وہ بھی وعدہ کر لیا ہے سرائے بھی وہ بنا کے دے رہے ہیں فرنڈز آف پی آئی سی وہ بھی اس پہ بھی انشاءاللہ گلے تھوڑے دنوں میں کام شروع ہو جائے گا اب اس کا اوپی ڈی اور اس کا ارفان بلوگ ارفان بلوگ جو ہے وہ دونوں ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے آہ بٹ کوشش یہ تھی ہماری کہ یہ سارے پروجیکٹ کل ہم انشاءاللہ تعالی چلڈرن ہاسپیٹل ملتان سٹیٹ آف دی آرٹ آپ اس کی بھی تصویریں جو پرانی ہیں ضرور دیکھئے گا جو اس کی پرانی حالت تھی اور ابھی کی اسی طرح ملتان کا جو چلڈرن ہاسپیٹل ہے کل ہم اس کو اناؤگریٹ کرنے جاتے ہیں وہ بھی اتنی بری حالت میں تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن الحمدللہ وہ بھی میں نے رات بھی اس کی تصویریں دیکھی ہیں کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہولی فیملی ہاسپیٹل پہ ڈاک صاحب لگے میں ہمارا ٹارگٹ ہے دونوں منسٹر صاحبان اور ٹیم پوری لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ پورا ہاسپیٹل باندھ ہے ہمارے پہ بڑا پریشر بھی ہے کہ اس کو جتنا جلدی کھول سکتے کھولیں ڈاکٹرز کو بھی مشکلات آئیں جتنے دن یہ ریویمپنگ ہو رہی ہے ڈیفرینٹلی کچھ حصہ جب ہاسپیٹل کا باندھ ہو لیے